نمشکال دوستو میرا نام انیش خان سیفی اور آج میں آپ کے لئے جگلیم ایم ون ٹیبلٹ سے جڑی کچھ مہتوپور جانگاریاں لے کر آیا ہوں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے ٹیبلٹ جگلیم ایم ون کا فل ریویو کرنے جا رہا ہوں کہ یہ ٹیبلٹ کس پرکار کے لوگوں میں استعمال کی جاتی ہے اور اس دوائے کے استعمال سے ہمیں کن کن سائٹ ایفیکٹس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور یہاں تک کہ اس دوائے کے سیون سے ہونے والے فائدے اور اس کے سیون یعنی کی اس کا یوزر کرتے سے ہمیں کن کن باتوں کا وشیر دھیان رکھنا چاہیے یہ صحیح باتیں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اگر اس ٹیبلٹ کے بارے میں جوڑی صحیح اور پوری جانکار جاننا چاہتے ہو تو ہمارے ویڈیو کو سوچے لے کے اینڈ تک پورا دیکھیں بیچ میں اس کی بالکل بھی نہ کریں دوستہ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ زگلیم ایم ون ٹیبلٹ ایک مدو میں روزی ٹیبلٹ ہے اس ٹیبلٹ کا خاص یوز مدو میں یعنی شگر سے ریلیٹڈ مریضوں کے علاج میں کیا جاتا ہے آپ کی جانکاری کے لئے میں آپ کو بتا دوں کہ شگر 2 ٹیپ کی ہوتی ہے ٹیپ 1 آئی دی ایم یعنی کی انسولین پر نیرور شگر پیشنٹ ٹیپ 2 آئی دی ایم انسولین پر اینرور شگر پیشنٹ ٹیبلٹ جگلیم ایم ون کا خاص یوز ڈائیویٹک ٹیپ 2 سے ریلیٹڈ پیشنٹ کے اپچار میں کیا جاتا ہے اگر ہم ٹیبلٹ جگلیم ایم ون کے انگریڈنٹ پر نردہ ڈالے تو اس میں گلیم پرائیڈ آئی پی 1 ایم جی اور میٹ فوروین ہائیڈرو کلورائیڈ آئی پی 500 ایم جی یوز کیا گیا ہے اور یہ ٹیبلٹ ایپ ڈی سی لیمٹیڈ کمپنی کی بنا ہوئی بہت ہی فیمس اور بہترین ٹیبلٹ ہے جو کی آپ کو ہر میڈیکل سٹور پر بڑھ ہی آسانی سے مل جائے گی دوستو شگر ایک ایسی بیماری ہے جدی کسی بھی منشعے کو ایک بار شگر جیسی بیماری ہو جائے تو اسے پروپرلی طریقے سے پوری طرح ٹھیک تو نہیں کیا جا سکتا لیکن ہاں میڈیشن یعنی کی دوائی کے مادرم سے شگر کے لیول کو کچھ حد تک کنٹرول جہور کیا جا سکتا ہے ایک سامنے منشعے کی شگر لیول 90 سے لے کر 140 کی ایوریج سیما نردھائیت کی گئی ہے اگر 140 لیول سے اوپر کسی بھی منشعے کے شگر انکریج ہوتی ہے تو مان لیجئے منشعے شگر سے گرشٹ ہو چکا ہے تو چلیے اب یہ جان لیتے ہیں کہ زگلیم ایم ون ٹیبلٹ ہماری بوڑی پر کام کیسے کرتی ہے زگلیم ایم ون ٹیبلٹ ہمارے اگناسے سے نکلنے والے انسولین کی ماترہ کو بڑھاتی ہے اور ہمارے گلگوز کی ماترہ کو نینتیت کرتی ہے اس طرح یہ ہماری شریر میں جا کر رکھ کرتی ہے اس ٹیبلٹ کے یوزیس سے آپ کو کچھ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جیسے کی رکھت کوشکوں کی سنکھیاں میں کمی ہونا گیس کا بندہ پیٹ درد لوج موشن بلڈ میں شگر کا لیول اچانک سے کم ہونا سردرد میں نوزیا آنکھوں سے دھلہ دکھائی دینا آدھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دوستو آپ کو اس کا یوز ڈوکٹری صلاح کے انصار بتائی گئے ڈوزز کے اکورڈنگ ہی کرنا چاہیے نہ کی اپنی مرزی کے انصار یہ آپ کے لئے نقصان دائے بھی ہو سکتا ہے ایسا کرنے سے آپ کو ہائپوگلائسیمیا جیسی اسٹیتی سے بھی گھڑنا پڑ سکتا ہے ہائپوگلائسیمیا ایک ایسی اسٹیتی ہوتی ہے جس میں بوڑی کا شگر لیول ایک دم گھڑ جاتا ہے جس سے مریج کبھی کبھی بےہوسی کی اسٹیتی میں بھی جا سکتا ہے اس دوائے کا سیبن آپ نے کھانا کھانے کے بعد ہی کرنا ہوتا ہے دوستو اگر آپ یہ دوائے یوز کرتے ہو یا کرنے کی سوچ رہے ہو تو انہیں کوئی بھی میڈیسن کا یوز اپنی ڈوکٹری صلاح کے انصار ہی کرے اگر کوئی مہیلہ پرگننٹ ہے تو وہ اس میڈیسن کا بلکل بھی یوز نہ کرے اس کے علاوہ کموجن والے ویکٹی تھائرائٹ گرنتھی والے منوشے وہ لیور ویک کڈنی سے سمبندیت روگیوں اس کے علاوہ جو ویکٹی الکوال یا انیہ نشے کی کوئی بھی چیز یوز کرتے ہیں وہ بھی اس میڈیسن کا یوز بالکل بھی نہ کرے دوستو زگلم ایم ون ٹیبلٹ ایک سیکنڈ جنریشن میڈیسن ہے پھر بھی آپ اس کا یوز اپنی ڈوکٹری پرامر کے انصار ہی کرے میڈیسن کا یوز کرنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی دینک لائپ میں جیسے کی سیر سپارٹ مولنگ ایونگ ایکسرسائز کو زیادہ مہتب دے کیونکہ یہ ٹپس کافی اچھی ہوتی ہیں تو دوستو اگر آپ بھی شگر جیسی بیماری سے گرشت ہے یعنی پیڑیت ہے تو دکٹری کی نا سہی ہمارے کہنے سے ہی مولنگ وی ایونگ ووک جیسی کریان نیمت کریں تو آشا کرتا ہوں دوستو آپ کو زگلم ایون ٹیبلٹ سے جوڑی جانکاری اچھی لگی ہوگی اگر ایسی جانکاری بھری ویڈیو آگے بھی دکھنا چاہتے ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تو ملتے ہیں آپ سے پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر گوڈ بائی